کون کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا آپ اعتراف نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کو دیکھا حسن اور حسین کو اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو فرمایا وہ جملے سنیے ہما ریح نتایا من الدنیا او میرے صحابیوں سن لو یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں ان پھولوں سے خوشبوازل کرو ان کو مرجھانے مت دو نبی اکرم کا یہ قول خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا پھولوں سے خوشبوازل کی جاتی ہے یعنی یہ دونوں میرے نبا سے دنیا کے لیے خوشبو ہیں اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں جو حادثہ جس کو لے کر ہم سینے اور کورتے ہیں پیٹتے ہیں اور گریبان چاہ کرتے ہیں اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خدبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کی نظر اپنے نواز حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نوازہ جو تم دیکھ رہے ہو حسن حسین تو اور چھوٹے تھے اس نوازے کی طرف دیکھ رہے ہو ابنی حازہ سیدن یہ میرا بیٹا ہے نوازے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں ابنی یہ میرا بیٹا ہے حازہ سیدن یہ دنیا کا سردار ہے حازہ سیدن یہ سردار ہے اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِ فَلَعَلَّ اللَّهَ يُسْلِحُ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نوازے سے اتنا بڑا کام لے گا اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جانت جانے کی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے میرا یہ نوازہ میری امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا امیرِ مابیہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے حضرتِ حسن کے ساتھ بھی ساٹھ ہزار مسلمان نیک ساتھ کڑے ہیں جو حضرتِ حسن کے اشارے پر امیرِ مابیہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے امیرِ مابیہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخواست کرنے کے لئے تیار نہیں اور لوگ امیرِ مابیہ کو امیر ماننے کے لئے تیار نہیں حضرتِ حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرتِ حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہور ہم ٹوٹ پڑیں لیکن حضرتِ حسن نے فوراً اپنی عمارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے اپنا دعبہ واپس لیتے ہوئے حضرتِ امیرِ مابیہ سے صلاح کر لی ساٹھ ہزار صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے پھر آپ نے کیوں ایسا کیا صلاح کر لی تو حضرتِ حسن کا جو جواب تھا وہ سنے رہے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا میرے آدمی امیرِ مابیہ کے آدمی مجھے مارے میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا اس لیے ہم آس صلاح کرتے ہیں اور امیرِ مابیہ کو اپنا امیر مانتے ہیں یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرتِ حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے ماتم مردوں کا ہوتا ہے زندوں کا نہیں ہوتا ہے آپ غور کرو بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے زندوں کا نہیں اور وہ بھی صرف تین دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں تین دن کے بعد تک چولا نہیں جلے گا اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا بس تین دن سے زیادہ نہیں ہاں عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے چار مہینے دس دن تک اس کی عدت ہے چار مہینے دس دن عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے وہ عورت چار مہینے دس دن تک نئے کپڑا نہیں پہن سکتی ہے وہ عورت چار مہینے دس دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے وہ عورت چار مہینے دس دن تک بس یہی ہے چوڑیاں نہیں پہنے گی میک اپ نہیں کرے گی اپنے گھر کے اندر بھی بس یہ ہے اس کا یہ ملکہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے آ بھی سکتی ہے آگرہ میں اگر اس کا ٹیٹمنٹ چلنا ہے تو آگرہ جا بھی سکتی ہے گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے عدت کا یہ ملکہ کھلے آسمان کی نیچے نہیں عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کی نیچے بھی رہ سکتی ہے بشرت یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو عورت گھر کے اندر بگر دبٹے کے بھی رہ سکتی ہے بشرت یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو عدت کے اندر بھی تو بس اتنا ہے لیکن حضرت حسین کا ماتم لا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے بلہ یا ان وہ زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشُعُرُون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی پر تفسرہ نہیں کرنا ہے حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وہی لے کر نبی کو تو جبرائیل دیکھتے تھے لیکن صحابہ کو جبرائیل نہیں دیکھتے تھے لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں جبرائیل جاتے ہیں نبی دیکھتے ہیں جبرائیل ہے ہمیں نہیں دیکھتے ہیں ایسی ایمان ہمارا ہونا چاہیے شہید زندہ ہے کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تفسرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں شہید زندہ ہے شہید پر زندہ کے قانون لاغو ہوتے ہیں شاید آپ کو نہیں معلوم بس آخری بات جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے غزوہ اہد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ جو ستر صحابہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے آپ نے فرمایا صحابیوں یہ ستر ستر صحابہ دفن کیے جائیں گے وَآمَارَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انی کے خون میں دفن کرو دھولا نہیں جائے گا خون کو دھولا نہیں جائے گا کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو یہ بخاری کہتی اس ہے ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو اسی خون کے اندر دفن کرو صحابہ ایسے ہی کر رہے ہیں پھر اللہ کی نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوْ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا بغیر غسل دیئے ہوئے ان کو دفن کرو صحابہ اکرام اپی دفن کرنے میں کچھ پسو پیش کر رہے ہیں ایسی کیسے دفن کرنے ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بغیر جنازہ کی نماز کیسے دفن کرنے نبی اکرام نے صحابہ کی نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُسَلُّوْ عَلَيْهِمْ نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو ان کو بغیر جنازہ کی دفن کیا جائے گا اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے مردے کی ہوتی ہے اور شہید مردہ نہیں ہے اس لیے ان کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی ان کو ایسے ہی دفن کر دو ایسی انہی کپڑوں میں انہی خون کی حالت میں بغیر گسل دیے ہوئے بغیر نماز جنازہ پڑے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا میرے بھائیو یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتن نہیں کیا جاتا خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں لڑ لڑ کر شہید کر دیا جاؤں پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کی بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں لڑوں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں کیوں کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا کیوں کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے میرے بھائیو ذرا غور کرو جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے اس سے بڑی بےوقوفی اور کیا ہوگی اس سے بڑا پاگلپن کیا ہوگا تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کے بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو دین شریعت پر چلنے کی توفیق ادا فرما محرم کی حمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما روزے رکھنے کی توفیق ادا فرما اور جو بھی اس مہینے میں خرافات و بدعات جو بول بالا ہے اور جو عروج پر ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما جب تک زندہ رغہ اسلام پر رخنا اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر